مہترم دینار میاں محمود عباس صاحب الحمدللہ حمداً قصیراً طیباً مبارکاً فیه اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم علی اللہم رب شرحلی صدری ویسرلی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اللہم رحمتك عرجو فَلَا تَكِرْنِي إِلَى نَفْسِ تَرْفَتَعِينَ وَعَصْلِحْ لِي شَأْنِي قُلَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ اللہمَّ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ اللہم انی اشتغفرکا واتوب اليک اعوذ باللہ السمید علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکم منكم امتن یلعون الى الخیر یأمرون بالمعروف ویلحون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلی اللہ علی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو بعد انتہائی ممنون اور شاکر ہاں اپنے بھائی عزیز مولانا عبد المالک صاحب اور برادر عزیز مولانا غلام مصطفیٰ آصر صاحب عزمِ حالا مرکزی جبیتہ حدیث علیہ وقارہ دا کہ جنہ نے آج دیئے مجل سجا کے روح پرور پورامدہ انعقاد کر کے میں نو آپ حضراتی زیارتہ موقع فرائم فرمایا اللہ تعالیٰ اِن نَدْيَ مِنْتَا قُوْشَ عَلُوا جِهُودِ طَيْبَ عَلُوا قُبُولِ مَرْزُورِ فرمائے حضرات یسرہ مولانا زفر عبد المالک صاحب فرما رہیسن کہ دیوران دے سفرہ دیوجہ نال میں کوئی لمبا چڑھا باز تغریر خدا باز سے نہیں بیٹھا بس حاضری لگانا مقصد ہے میں سے بھی میرا کلا خراب ہے جس چس کے تو تسی لنگے ہوئے ہونا ممکن ہے وہ میرے گوڑنا دیتا جا سکے وہ میری جماعت مائے ناز خطیب اور مقرر اور میری جماعت نید عمیر اور میری مسجد خطیب مولانا محمد یاسین صاحب بلو حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ خور خور داڑے جذبات دا خیار رکھنے کی جو جگر انشاءاللہ دا کہنا اگلی مولوی کٹھے نہیں ہوتے اور کٹھے نہیں رہ سکتے اسی دومیں ایک مسجد خطیب ہوا یہ بھی میرا حال پنجاب دے اندر ایک آروں کی مثال اللہ تعالی بلوی صاحب زی جہود نو ایند یا میندان نو قاب شاہ نو قبول و منظور فرمائے ترداد دین واسطے دغدا کر رہے ہیں مہد کر رہے ہیں کیونکہ میری ایک تنظیمی ذمہ داری ہے اس واسطے میں نے پوری سودہ دیتری منچھتی زیرے نہیں اور کوئی ایسا زیرہ نہیں جیتے میں دو چار دفعہ آج تو پہلے نہیں جانتے اے صرف مہد اللہ دی توفیق اور اسی آنایت دے مطابقی ہے ورنہ انسان تو بڑا تمزور ہے عالم اسلام دوستو جن حالات تو دوچار ہے مسلمان جنہاں مسائل اگر پھسو رہے ہیں انتہائی تشریق نار اور پریشان کن حرمائے شریف ہیں دی سا زمین جنہاں آسمان دی چھت سلے زمین دی پوشتے زمین دی کھتے سافت و باباک زمین دے اس سا زمین دا بھی دشمن اور کفر گیرا تنگ کرنے کوشش کر رہے ہیں قدے یمو دے حالات خراب کر کے اور قدے جناب محرین دے حالات خراب کر کے قدے سوریہ دے نحت این سنت این حدیثہ نمار کے عراق دے اندر بربادی برپا کر کے مسلمانوں ترہ ترہ دے حالات و دوچار کی تاجار ہے اگر اسی اپنے ملک دے اور ملک دے حالات دے غور کرنے ہیں کہ سانو بھی کفر مختلف ہیلے بہانہ نالچک کر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سلمانہ دنر کوئی دام و خام رہا ہے کہ نہیں یعنی غیر قیمانی باقی ہے یا بلکل مات چکی ہے قدے ہو کہنا ہے کہ جناب جڑے دوڑے سکوندہ نصاب ہے کتابہ جڑی ہم بچہ ہم پڑھایاں یا دیا میں اس نصاب در تبدیلی لیاو قرآن پاک یا فلانیا فلانیاں جڑے آئیتیاں انہوں نے کر دیو قدے کہنا مدارس سے پبندی لگاؤ مسجلہ سے پبندی لگاؤ اینو فید و ملار کو مسجل ملا بناو وہ پرخبہ ہے کہ مسلمانہ در در دام خام ہے کہ نہیں اور پھر پاکستان کو اٹھان رہا ہے لرد رہا ہے کب کب ہی تاری ہی اندر کیوں کیوں کہ پاکستان کو فوج زیادہ ہے پاکستان کو آٹم بم زیادہ میں پاکستان کو مزائل زیادہ میں نہیں اگر ساڑھے کو چند لکھ فوج ہے ہونا پھر کروڑا بھی فوج ہے ساڑھے کو دو چار دس آدم باب نے انہوں کو ہزارہ آدم باب نے ساڑھے کو چند سینکریں مزائل لیں انہوں کو لکھا مزائل لیں تو پھر اینہ کیوں ڈر رہے ہیں گفر پاکستان دینا تو اینہ کیوں برضہ ہے کیوں ڈر رہے ہیں بھائیو اصل حقیقت یہ ہے اُس ساڑھی فوج کلو اُس ساڑھے بمبا کلو اُس ساڑھے مزائلہ کلو نہیں ڈر رہا اُس ساڑھیا مسوہ کلو ڈر رہا ہے ساڑھے مدرسہ کلو ڈر رہا ہے اس رواستے کہ آپ پانچ سال دے بچے دلائیں کہ پندرہ سال دے بچہ تک جنہیں بچے مساجر دے اندر مدارس دے اندر زیادہ تعریم میں ایک کافرہ دے ایک ایک بچہ ایٹم باب نظر آنگا ہے یہ معصوم بچے ہونے لو ایٹم باب نظر آنگا ہے کیوں کہ سمجھ دے رہے ہیں جب تک مدارس دے اندر اللہ دے قرآن دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی تعلیم لٹی جائے گی اس وقت کا ایسی مسلمانہ دے دنہ بھی چھو امام علیہ وسلم بھی غیرد کا دے ختم نیک ایسا ہے اس وقت کا چاہتا ہے کس مدارس دے اندر مساجر دے بند کیتا جائے کیوں کہ یہ ماندوں نے چاہیے دنی ہے چلنے چاہیے دنی ہے ہاتھ کھانے کر کے دس ہو چلنے چاہیے دنے تو جب ان حالات دے اندر ان حالات دے اندر کہ کفر تے لرزہ تاری یہ امارکہ ڈر رہے ہیں ان مشجر اندرسہ دے بھولو تو پھر چلنے چاہیے دنے یہ ماندوں نے چاہیے دنے چلنے چاہیے دنے اور جب ان چلا رہے ہیں میں ذمہ داری نہ کہنا علا ویح البصیرت شرع صدر دے نہ خدا دی قسمیں حقیقت اندر ان لوگی جہاد کرتا ہے جنہیں عالمی حالات بانے گئے رہے ہیں نا مولوی اپنے اپنے مولوی کہنا ہوں تو ڈر رہے ہیں ان حالات دے اندر مساجدہ چلانا مدان سرو چلانا قوم دے دول حالانی تربیت کرنا اور خصوصاً قوم یا بیٹیاں دی تربیت کرنا ہے تو غور سونے تو ساکھا اسلام مارا اسلام اسرا کہ ایک بچی دی تربیت اسی کر رہے ہیں گویا ایک پورے خاندان دی تربیت ہو رہی ہے کیونکہ ایک بچی کا نمستقل دے اندر ایک با خاندان بن رہا ہے گویا دینی مدرسہ اگر کسے مسلمان ایک بیٹی دی تربیت کر رہے ہیں تو ان جو سب جو پورے خاندان دی تربیت کر رہے ہیں ان حالات دے اندر ان مدارسہ پہ آن کرنا ان اگر تندہ تندہ مرا کے چلنا اور اسی تربیج تربیج اشانس راہ سے حیصہ پانا میں سمجھنا کہ اس دور دا سب تو پڑا دیا مرنہ کفر تچا ان سارے آس بائی آس بلیا فوجیوں کو انہیں ڈار دے یا کسے جہادی تنظیم کو انہیں ڈار دے انہ چھوٹی جمع انہ مشنہ کو ڈار دے انہ مدرسہ کو ڈار دے کیونکہ جب تک روح زمین تھے ایک قائم نے اسی اپنے مضمون مقاصم جندر قد کامیاب ہو سکتے نہیں میں مبارک بات دینا اپنے بھائی مولانا عبدالمالک صاحب جنہ نے ہجرا شام کی مرنگ شہد دے انہیں اتھے بچیاں دی تعلیم تربیت تا بیڑا اٹھائیں اور مسلمان بیٹیاں واسطے انہ دی تعلیم تربیت واسطے ایک پودا نظر ہے اینہ دا کامسی پودا لا دینا اور ساڑا تابن پانی پوچانا اللہ بیٹی تھی تربیت میرے آقا فرماؤں دے جنہوں اللہ نے بیٹی ادا کی تھی اور اتر بات در در دو بیٹی ہے فعلنہا فاحسن تعلیمہا وعدمہا فاحسن تعدیمہا جنہوں اللہ نے بیٹی ادا کی تھی ارزی تعلیم و تربیت دا بندوبست کی تا تعلیم و تربیت کسی زروں میں کتاب سندی روشنی دی اندر جسی تربیت کی تھی جائے ارزی تعلیم و تربیت دا انتظام کی تا اس نے زندگی گزارن دے عدب و عداب سکھائے فرما دنیا دے کام کر کے آئے گا کل قیام دا دن ہوئے گا مائی کا ہاتھ ہے اپنے اپنے انہ دو انگل یادہ اشارہ فرمایا فرما لوگوں سنو میں اللہ دن ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کر رہا بچے دی تعلیم و تربیت وقت صرف کرنے والا اور میں محمد کل قیامت والا دن جنت دن در اس طرح کٹھے ہوا گے جنہیں آہ دو انگلیاں بچے ہیں تو میرے بھائیوں میرے عزیز دوستو بیتی دی تعلیم و تربیت ایک بہت بہت عمر ہے والے برین جی ذمہ داری ہے اے نہ ہوئے کسی نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث میں مستاف بان جائیے میرے آقا فرما دو میں کل قیامت دن ہوئے گا ایک عورت دی وجنال کیا ہی بندے پکڑے جائیں بلکہ جہنم رسید کیتے جائیں ایک عورت دی وجنال اے ایک عورت جو پوری نصر جی سنادہ سبب بن سکتی ہے ایک عورت جو بہت بڑے خاندان دی تعلیم و تربیت سبب بن سکتی ہے اے عورت جن دی تعلیم و تربیت دی وجنال بہت بڑے خاندان جنت سادیفکیٹ بل سکتے ہیں اے عورت کی لوگا دی جہنم دا سبب بن جائیں فرمایا عورت اپنے رب دربار نے دعویٰ کر لے گی کہ میرے مال میں نے جہنم رسید کروں تو پہلے میرے بغیرے باپ نے جہنم رسید کیتا جائے اوہ دنیا تے میرے ناز و نخر افانہ سی میں نے اعلیٰ تو اعلیٰ تو اعلیٰ سکول قارجزدی اندر یونیوریسٹی اندر تعلیم دل آکے خرچہ برداشت کیتے لیکن میں نے قدد پھر دے مینقا تعلیمی نہیں دیتی سی تیرہ ق chiar قدد پڑھ کے سنانسی یا یعنی نبیت اللہ از راج کا و بناتے کا قدیب انہوں نے درس ہی لیزی تحصیل میرے جہنم تو جانوں تو پہلے میرے باپ مجھے جہنم رسید کیتا جائے ہائے اللہ میری توبہ فرما جہنم رسید کیتا جائے گا فرما میرے پڑا بھائی اور میری عزت و عبرو واسطے میری عفت و عبرو واسطے میری شنگ و حیاء واسطے ایک قتل کرنا سے تر جانا سی لیکن منون قدر نمازہ کیا ہی نہیں سی قدر قرآن دی طرف نمازہ کیا ہی نہیں سی دنیا دے اعتبار بڑی زیادہ خاندہ سی لیکن دین دے معاملہ پر اندر بے گایا فرما ایک دی جہنم رسید کیتا جائے گا خاند دی باری آئے گی اوزدہ سوزد دی باری آئے گی فرما ایک عورت دی وجہ لیکن چون مندین جہنم رسید کیتا جائے گا اللہ پر انسانو محفوظ فرم تو میرے عزیز دوستو بہائیو لمبا چل آباز نہیں کہنا میرے سے بھی دور ہونے ہے تکریر نہ کر تاثیر بھی خواہ تکریر نہ کر کہیں برئی سوزد تاثیر بھی خواہ تکریر نہ کر اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان سوسر مسلمان اپنے گردہ دعا دے محاوتے غور کرے کسی کس طرح جا رہے ہیں تو معرضہ کر رہے ہیں ازاکے کفر سانو مختلف محیلے بھی ہانے نلچک کر رہے ہیں قدر سانے مدارس نے پہ بندی لگا کے قدر مساجد نے پہ بندی لگا کے قدر جسانے مساجد نے پہ بندی لگا کے اور پیشنے دینہ دنگل انہیں پھر چیک در بھی کسی گئے چیک انہیں دا ٹیکہ انہیں دایا اس ساتھے نا آکھنا اندیش حکرانہ نے استعمال کی تا ان حکمران جنہ دوسانوں پڑی طرح کو آتھ سان کہ یہ بندی بردہ آتھ ناؤ ساروں سے ٹکے کھا کے آئے ہیں یہ حرم کے دوانڈی رہے ہیں انہیں کوئی غیرت ایمانی پیدا ہو گئی ہو گئی لیکن کہتے ہیں کسی نے ٹکے دی کشن کا سو سار نپی رکھیا سو سار دلاد کٹی تو ونگی دی ونگی انہیں دا احساب ہوا ہے اوٹھے اکس ناؤ سارے ہیں تو ہوا اور ہوں پنجاب آساملی دے اندر بیل پیش کی تا بیل انہیں پاس قرآن دی کوشت کر رہے ہیں اپنے وڈے رہے ہیں اپنے روحانی باپ نہ جڑے نہ دے امریکہ والے تیارت والے انہوں نے خوش کر رواز سے بھی ساڑھے متعلق تو انہوں نے غلط فہمی ہے اسی کوئی ایڈے دیندار نہیں اسی بھی تو اڈے رنگی ہیں یہ دس رواز ہے اسی کوئی اڈے گوش کر رہے ہیں نہیں ساڑھے متعلق آئے تو انہوں نے غلط فہمی ہوگی کسی مولویاں نے بھی لیا اسی چھڑوں کو اڈے ہی بھی لیا تو انہیں کیا ساڑھے بھی لیجے نا اور پھر ایک کام کار جو رکھاؤ جب آکے ساڑھے بھی لیجے اور نہ کیا اور نہ کیا کہ آپ نے اسمبلی دے تکر بیل پاس قرآو کہ اگر دو مطلب مرد اور کڑی کٹا اپنی مردی نہ تو کھیک ہا لگن تو نہ دیکھتا ہی ہوگی کہ دو جہاں جگہ مرد نے اختیار سکے وہ آردوں تلاغ دے گے وہ آردوں نے اختیار دے گے وہ بندوں نے تلاغ دے گے جیلے چاہے کروں کٹ دے ایک اپنے کے دس راہ پہ جڑیہ سامنی پاس کار رہی ہے یہ اپنے رہنی بارد ہیں نو خوش کا دواز دے لیکن بھائیوں سنو اے لیسو خاص کر کے تسی سنو کہ پاکستان مارزے وجود اندر آیا ہے تو ساڑھے مسرق اور عقیدے کے مطابق آیا ہے وہ کیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہولی بھوٹ بیلیار پاکستان کا مطلب کیا لا الہا اللہ یہ ساڑھا کی نگی لا الہا پاکستان مارزے وجود میں آیا ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق آیا ہے ہمارے مشرق کے مطابق آیا ہے ہمارے مدع جیسے مطابق آیا ہے تو آپ اس کا تحفظ بھی کرنا ہے کیوں نہیں کیوں جی میں تین چار سال ترے کو جو نہیں مارے گیا چودہ اغسط دی حوالیہ بہت عام سی ایک بہت بڑے ہوتل دی اندر چودہ اغسط ازادی دی حوالیہ بہت تقریب کی تھی ایک بہت بہت آیا آئے میں یتی پاکے ملے میں نے کہا رو گیا کہا پتر میاں ساڑھے نار کا ہاتھ ہو گیا ساڑھے نار ساڑھے نار ہاتھ ہو گیا میں کیا بہت 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 کی میں کرنے کے ساڑھے نار دے اگل بڑی ایک بندہ جنگل اندر جا رہا سی انہیں بیہا ایک بھیار نام بکری تھی حملہ آور ہو گئے بکرین نے پیچھے رجائے انہیں پر سوٹا سی کو آڑی سی کی ہوت چیز سی وہ جلدی لگے گیا آڑے پیچھے دوڑیا انہیں کوشش کر کے آیا بکرین نے پیچھے آڑ کو چھوڑا لیا بکرین نے قادلہ آیا انہوں پاہی پی آیا انہوں چارہ پایا پتھے بھائے رات اپنے گھر رکھیا صبح ہوئی نا چھوڑی رگڑ کے چھوڑی تیز کار کے بکری نیڑے 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 اٹھا رہے انہوں سے قریب جا رہے بکری زبانے حالہ دوڑی جناب چودی صاحب 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 نیار صاحب ملک صاحب شیخ صاحب کی کٹ لگے ہوگی چھوڑی لے کے میرے نیڑے نیڑے آ رہے جائے کی کٹ لگے جائے اکادہ پر زبا کٹ لگ گیا کی کٹ لگ گیا زبا کٹ لگ گیا بکری فیض بارے حال میں بولی اے ظالم اگر تُو نے مجھے زبائی کرنا تھا تو فرقہ نہیں ہونے دیتا تُو نے مجھے زبا کٹ لگ گیا کہ لگے بھی اصحاب اگر پاکستان منطباب سانوے میں چوراں دکیتاں رہ لاندھے انہیں زرداریاں مزاریاں دی حالہ کرنا سی تُو نے مجھے زبا کٹ لگ گیا اسی آیا بچے زبا کروا کے آیا عزتان اٹھا کے آیا خوب یا نی یا بہا کے آیا اگر اتھے آگے پاکستان منطباب بھی اے یہ حال ہونا سی اتھے بدینی دا تو پھر ایسی اتھے لینے چندہ سے تو بھائیو پاکستان دے حالات اس حالوں میں بڑے نازد ہو چکے ہیں تو الحمدللہ سلمان لحمدللہ اے مسلمانہ آرہی سو اپنے وجودوں نے غنیبا سمجھے غنیبا سمجھے اللہ دی محبانی دار دوانے قید وان لیڈر پرفیس امران ساجل میں جناب ڈاٹر حافظ قریب نے آواز اٹھائی بیان دیتے کہ جنی دیرے سے ملک دے اندر آل حدیث ایک ایک بچہ ہو اسی سب کچھ کر رہو کر دے رہو گے لیکن خلاف شریعت کوئی قانون نافذ نہیں ہوئے اس سے سلسلے دے اندر اسی نو تاریخ نو فیصل آباد دوبی کا آٹھ دے اندر ایک بہت بڑی کانفلز لکھی اسی الحمدللہ جیدہ بھی میں نے ذمہ داری میں دیئے مرکز زمیتہ حدیث نازم آلہ دی اللہ دنے کے پانی نال پنجاب کے نو دویزن نے اسی پنجاب دویزن اندر پہلے کانفرنسہ پند کروا چکے ہیں سائی بارڈویزن بہادر پھلے دویزن گجران امیر آڈویزن سرگو بارڈویزن ان چھویں کانفرنسوں ہو رہی ہے فیصل آباد اندر جیسے اندر چار دلے شامل میں چنئے اور فیصل آباد جائن دویزن اور جس طرح فیصل آباد صاحب داستہ سن کہ فیصل آباد صاحب تو بڑا میدان دوبی گھاٹ یہ تھے بہت بڑے بڑے جرسے ہوتے رہے انشاءاللہ نو طریق نو ایل حدیث اسیو تے اپنی طاقتنا اپنی قوتنا مظہرہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اسی حرمین شریف شریفین آس کے اپنے خون دے نظرانے پیش کرانگے لیکن حرمین دے تحفظ دے آنچ نہیں آمد دے بانگے دوسرے گالہ سے اپنی قوت روکے اکٹھا کر کے حق و مطمئے دس رہے کہ جیڑے بیلے دیڑنا اینا بللہ میں اسی بللہ جو آڑ دے بانگے اسی کتاب و صلی اللہ بے خلاف کوئی بیلے پاس نہیں ہمٹ دے بانگے اے چار دنے میں دس رہنا جنیوٹ فیصل آباد جھنگ توبہ ٹیک سنگ موت دس رہا کہ جیڑے چار زلے دینا اینا چوز دلہ دے ہر اہل حدیث دے اس کار فرض دن در پہنچنا اج سنجھے جیوٹ فرض دیا سیئے دی او سے پہنچنا فرض دے پھر میں کیا افضل مارک صاحب میں ہم سی مسئلہ سناؤں اگر سارے اگر آنے ہیں کہ کل کیا مدد دے ہوئے گا کہ اصحابہ جتا ہوئے گا فرضہ با کہ جیڑے فرضہ بھی کمی ہے یہ فرض آگے پھوری گیتی جائے گا کہ تو آنے نفلی طور پہنچنا چاہید ہے انہیں کہا جی رب دے کاری بیٹھا ایمانی قوانی ویدہ ہے انشاءاللہ سی کارڈ دو گارڈ پانچ بس سناؤں پہ جاؤں آگے میں زیرہ بسور دا جناس سے انہیں بھی موکیا موابیت اسی سنتا نفلہ دو سناؤں ہی گئے جائے انہیں میڑے نہیں آگے لیکر خدا آگے اگر فرضان پورا کرنا ہے تو پھر نفلہ دی بھی پتندی کریں نفل پڑھو انہیں کہا جیسی بھی سات بس سناؤں پہ جائے گئے تو ملکانے والے ویڑے والے تسیل نہیں رو میرے رو پانچ بہتند ہجرہ سام کی تسجل جاؤں گے کہ بس جاری چاہیئی ساتھے زلدر علیخ صاحب تشریف فروا ہے کہ انشاءاللہ سی بھی برپور شرکت کروں گے ایک بس نئے انتظام کروں تسیل جاؤں گے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کرو تو بس ایک میرا بحار سی اے میری تقریر سے دو دلار متعلق بننا ہے ایک اپنے مشدہ مدرسنگا تحفظ کرنا ہے عبدالمالک صاحب نے جیڑا بھوٹا لائے مقاری لاننا ہے مرکز بھی یہ دسانت دینا ہے تے نو تر ایفتی کانفرنس مقربیات کرنا ہے تے جیڑا دلکان راست پیانا ہے نا وہ دروشتہ پورا کرنا ہے